بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں شہرخ جتوئی بری یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ لفظ بری ہے یہ استعمال کیا جا رہا ہے شہرخ جتوئی کی بات کریں گے شہزے قتل کی بات کریں گے انصاف جیتا یا شہرخ جتوئی کی جیت ہوئی اس کی بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مجبور ہیں یہ جو لفظ مجبور ہے یہ میں نے دو بار بہت سنا ہے ایک ایک کریکٹر ہے انکل مجبور ان کے ساتھ اور دوسرا ایک لطیفہ ہے مجبور تھی دونوں واہیات ترین ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی مجبوری اس سے زیادہ واہیات ہے کیوں یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ لندن میں سما کے رپورٹر کوسر کازمی صاحب کیا کر رہے ہیں کیا ہوا ہے ایک خاتون سے ان کی جھگڑے کی ویڈیو اور کوسر کازمی کی اس خاتون کو مغلزات بکنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس معاملے پر بھی بات کریں گے مجھے عمران خان سے کتنی رشوت ملتی ہے یہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے بات شاہر اخ جتوئی کے معاملے کی پچیس دسمبر دو ہزار بارہ گا دن تھا کراچی میں کلفٹن میں درخشان تھانی کی حدود میں بیس برس کا نوجمان شہزیب بہن کی شادی سے گھر واپس آ رہا تھا اور اس وقت وہاں پر وہ مار دیا گیا ڈیفنس کے علاقے میں اس کیس میں شاہر اخ جتوئی کو اس کے ساتھ ساتھ نواب سراج ٹالپر ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی ایک اور ملزم نواب سجاد اور غلام مرتزہ ان کے ساتھ ان کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تبدیل کیا تھا چاروں کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی ان ملزموں نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی ان کا جو سامنے پارٹی تھی شہزیب کی فیملی مددئی ان سے ہو گیا سلح نامہ اور اس سلح نامی کے بعد یہ اب آج بری ہو گئے ہیں یہ لفظ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یاد رکھی کہ لفظ بریت یعنی آپ پر الزام تھا ٹرائل چلا قانونی تقاضے پورے ہوئے الزام ثابت نہیں ہوا آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے میری قانونی معلومات بہت تھوڑی ہیں مگر یہ میں ماہر وقلہ سے بات کرنے کے بعد لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لفظ بریت کا استعمال ہوگا تب جب اس الزام کے تحت فرد جرمائید ہوگی مقدمہ چلے گا بے گناہ ثابت ہوں گے اور بے گناہی کے بعد بریت ہوگی اکوٹ ہوں گے تب ہوگا وگر نہ آپ رہا ہوں گے اس معاملے میں شہر اخجتوئی اور دیگر رہا ہوا ہیں یہ بری نہیں ہوئے سب سے پہلے تو میڈیا کو اسے درست کر لینا چاہیے اس کے بعد میں آپ سے ایک اور ارز کروں کیا ہمارے سسٹم نے فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ ابھی انصاف پر مبنی نہیں ہے اب تو اس سسٹم کو اس سسٹم آف جسٹس کو شہر اخجتوئی سے اس کے ساتھیوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی جوانی کے کچھ برس سڑ گئے ہیں جیل میں دسمبر 2012 سے اب تک کچھ دو مہینے کم دس سال میں ان کے سڑ گئے ہیں جیل میں اس سسٹم کو ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کیا ہوا کہ یہ جیل میں اپنی موجودگی ریجسٹر میں برقرار رکھتے ہوئے اسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسپتال بھی ان کے والد نے اپنے پیسے کے زور پر باقاعدہ ایک عشرت قدے میں تبدیل کر کے رکھا ہوا تھا کیا ہوا امیر ترین گھروں کے بچے ہیں یہ جیل میں ہو کیوں اس سسٹم کو ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک بچہ مار دیا ایک جوان بچہ مار دیا اس کے بعد انہوں نے پولس والے کے بیٹے کو مارنے کے بعد اس سسٹم کو یہ دکھا دیا اس فیملی کو یہ یقین دلا دیا کہ اس سسٹم میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ کسی کو انصاف دے سکے اور پھر بریعت ہوئی ہے ان لوگوں کو اب باقاعدہ طور پر معافی مانگ کر اس سسٹم کو انس کو بتانا چاہیے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے کیا ہوا شہزیب مر گیا کوئی بات نہیں یہ جب جیل میں تھا تب بھی اس کے پاس جو سہولتیں تھیں ان سہولتوں کو دیکھ کر اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ کیا مزاق ہے اس کے پاس جیل میں وہ سہولتیں تھیں جو گھر پر ہوتی ہیں تب بھی یہ سوال ہوا تھا اور اس ملک کا چیف جسٹس حیران تھا تو اب اگر آج اس سسٹم نے ان کو بری کر دیا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قتل کا معاملہ ہے سڑک پہ گولیاں مارنے کا معاملہ اس میں دہشتگردی کہاں آگئی ہاں تو دہشتگردی کہاں ہے کوئی شخص کسی شخص کو سڑک پر گولیاں مارے پاس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو کہنا چاہیے واہ کیا سین ہے زبردست کتنا محضوظ ہو رہے ہیں ہم کتنا محفوظ خود کو تصور کر رہے ہیں ہم میں کوئی دہشت اس واقعے پر نہیں پائی جاتی کہ ہمارے سامنے ایک جیتے جاکتے انسان کو ایک درندہ مار رہے ہم محفوظ ہیں تو ہم میں کوئی دہشت پائی نہیں جاتی یہ ہماری عدالتوں میں دلائل دیے گئے ہیں اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کی مجبوری کی بات کر دیں سسٹم تو مجبور ہے سسٹم کی کیا بات کریں متحدہ قومی مومنٹ نے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے جو اس وقت کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے یعنی ایک اجلاس متحدہ قومی مومنٹ بلاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اجلاس بہتدر آباد مرکز میں نہیں ہوتا وہ اجلاس ہوتا ہے گورنر ہاؤس میں کراچی کے صحابی ریپورٹ کرتے ہیں کچھ بہتدر آباد میں ہیں کچھ گورنر ہاؤس میں ہیں کچھ ٹسوری کے ساتھ ہیں کچھ آمیر خان کے ساتھ ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ دو دھڑوں میں بڑھ گئی آمیر خان بتا رہے ہیں کہ مجھے گورنر ہاؤس میں مدون نہیں کیا گیا متحدہ قومی مومنٹ وہ مجبور ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی جماعت میں ایک شخص داخل کروایا گیا پھر جو شخص داخل کروایا گیا وہ جماعت میں عہدے پر لائیا گیا پھر جو جماعت میں عہدے پر لائیا گیا وہ ان کی گردنوں پر سوار کروایا گیا اور جو ان کی گردنوں پر سوار کروایا گیا وہ شخص گورنر بنا دیا گیا اور متحدہ نے بتایا کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے ہم نے پانچ نام بھیجے پھر ہم نے دو نام بھیجے اور اس کے بعد یہ صاحب گورنر بن گئے یہ ہم نے نہیں کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ نے ہمیں یہ لطیفہ بھی سنایا کہ یہ صدر کا فیصلہ ہے پوری قوم کو صفدر سمجھا ہوا ہے ان لوگوں نے پوری قوم کو صفدر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صدر کا فیصلہ ہے اور صدر نے یہ فیصلہ کیا ہے کامران ٹیسوری ہمارا فیصلہ نہیں ہے کامران ٹیسوری کن کا فیصلہ ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ بھی جانتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں ہم مجبور ہیں ہم اس حکومت سے نکلیں بھی تو کہاں جائیں یہ بات وسیم اختر صاحب شہزیب خانزدہ کی پرگرام میں تو کر رہے ہیں سے پہلے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کر چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ عمران خان کی حکومت بہت بلی تھی بہت مہنگائی تھی بہت حالات بلی تھی اب اس حکومت کے ساتھ ہیں عمران خان کی دنوں میں پیٹرول ڈیڑھ سو روپے تھا تو بہت مہنگائی تھی اب پیٹرول دھائی سو کے آس پاس ہے تو مہنگائی نہیں ہے یہ لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی دنوں میں آٹے کی قیمت چینی کی قیمت گھی کی قیمت تیل کی قیمت سبزی کی قیمت گوشت کی قیمت جہاں تھی اب اس سے کہیں اوپر ہے تو یہ لوگ مجبور نہیں ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنا وورڈ بینک بچانے کیلئے گئے تھے اور وہ وورڈ بینک جس میں این اے دو سو انتالس میں یہ ہارے تھے اکرم چیمہ سے تو تب ساڑھے تین سو ووٹوں کا فرق تھا دو ہزار اٹھارہ میں اب یہ عمران خان سے ہارے ہیں دو سو انتالس میں سید نیر رضا کی صورت میں تو اب ووٹوں کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا ان کے کچھ اٹھارہ ہزار پلس ووٹ عمران خان کے پچاس ہزار پلس ووٹ اور یہ لوگ ہار چکے ہیں تو اب یہ لوگ مجبور نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اتحاد سے نکلیں تو کہاں جائیں متحدہ قومی مومنٹ ہمیں یہ فیصلے سنا رہی ہے جو اس کے نئی ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان ٹکڑوں کو ایک الفی نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے ٹکڑے الہہدہ ہونا بھی چاہیں تو الفی بہت مضبوط ہے الفی ان ٹکڑوں کو الہہدہ نہیں ہونے دے گی یہ الفی کا فیصلہ ہے ان لوگوں کا فیصلہ یہ نئی ہے تو یہ مجبور لوگ ہیں بیچارے اور یہ اسی طرح کی بات اس وقت کر سکتے ہیں جس طرح کی بات کریں اس کے علاوہ میں آپ کو کہتا ہوں لندن میں کوثر کازمی اور پاکستان دہری کے انصاف میں دوبارہ متحدہ کہنے والا تھا پاکستان دہری کے انصاف کی ایک سپورٹر جو ہیں ان کے درمیان کچھ ناخشگوارزی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں یہ کوثر کازمی مغلزات بک رہے ہیں وہ مغلزات جو عام طور پر دو مرد بھی ایک دوسرے سے گفتگو میں بکیں تو اس کے علاوہ میں میں نے اتنی سخت گالی دے دی ہے کوثر کازمی وہ مغلزات بھی بک رہے ہیں جوٹی اتارنے کا اشارہ گر کے موہ پر اس خاتون کو جوٹی مارنے کی بھی بات کر رہے ہیں لندن سے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر کوثر کازمی نے وہاں پر ایک خاتون ڈاکٹر ڈاکٹر فاطمہ کا موہ سے ماسک بھی نوچا ان کے ناخر واقر بھی لگا ہے یہ چاہتے تھے ان کا چہرہ دیکھیں کہ یہ کون ہیں ایک گائنکالوجسٹ این اچ اس کے ساتھ کام کرنی والی ان پر بقائدہ حملہ کیا گیا ہے اور ایک اور خاتون جن کے بارے میں یہ بار بار کہتے ہیں یہ ویٹریس سلطان کی ویٹریس سلطان کی ویٹریس الکاسبو حبیب اللہ یہ لوگ یہ بات بھول گئے ہیں اور انہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہئے ورنہ لندن میں تو ایسے ریپورٹر بھی موجود ہیں جو سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ جاپ کرتے تھے وہاں سے بھی نکال دیے گئے ہیں سیکیورٹی گارڈز تھے اور وہاں سے نکالے گئے ہیں ایسے ریپورٹر موجود ہیں لندن میں میں نے سوال کیا کوسر کازمی سے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کہ یہ ویڈیوز جو ہیں اس میں کوسر کازمی کی لینگویج شرم نہ آکے ان خاتون کے درمیان کوسر کازمی کے درمیان جو ہوا وہ پیچھے رہ گیا اب کوسر کازمی کی ویڈیوز ویڈیوز شرم نہ آکے جو کچھ ہو رہا ہے تو کوسر کازمی نے مجھے کہا کہ تم جیسا مجھے گالی دیتے ہو بے غیرت ہوگا جو اپنی بیزتی پر چپ ہوگا ہم اپنی بیزتی پر چپ نہیں ہوتے ساتھی انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ امران خان سے میں ساٹھ ہزار روپے مہانہ رشوت لیتا ہوں اور پھر یوٹیوب پر میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کوسر کازمی کا کہنا ہے ویڈیوز لندن میں کون کس سے کتنے پیسے لیتا ہے کون سا رپورٹر جو ہے وہ موڈ گیج رپورٹر ہے کون سا رپورٹر سیکیوریڈی گارڈ رپورٹر ہے کون سا رپورٹر جو ہے وہ اس خاندان کے لوگوں سے اپنے گھر کی گروسری ڈالواتا ہے کون سا رپورٹر اپنے فیملی میں آنے والے لوگوں کے ویزا کے پیسے بھی ان لوگوں سے لیتا ہے کس کے گھر کا کرایا بھی یہ لوگ دیتے ہیں یہ تمام چیزیں لندن کے رپورٹر خود بھی جانتے ہیں اور وہاں سے بتا بھی دیتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں کوسر کازمی کے معاملے پر میں نے سما کی منجمنٹ سے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان مجھے اور باقی لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو اتنی بڑی خبر ہے آپ کا چینل عمران خان پر تنقید بھی کرتا ہے آپ کوسر کازمی کی اس سٹوری کو آپ کے رپورٹر ہیں اتنے بڑے رپورٹر ہیں لندن میں ان سے ثبوت لیجئے ائر کیجئے میں جواب دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بھی اور کوسر کازمی کو بھی بقاعدہ طور پر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میری درخواست ہے آپ سے کہ اس خبر کو ائر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں